کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے چینی ویگیانکوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بینا ویکسین کے ہی کورونا کے سنکرمت کو ختم کیا جا سکتا ہے آخر انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے اور کس طرح سے وائرس ختم ہوگا اس رپورٹ میں دیکھئے کورونا وائرس کا پرکو پوری دنیا پر جاری ہے لوگوں کی سنکرمت ہونے کا آنکڑا گھٹنے کی بجائے کیول بڑھ ہی رہا ہے جس کی چلتیں آدھی سے زیادہ دنیا میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے لیکن سبھی دیش اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ لوگ ڈاؤن سے مہاماری کو فیڑنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن کورونا مہاماری کا آنت نہیں کیا جا سکتا اسی کو دیکھتے ہوئے سبھی دیش کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اس کا ویکسن تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں برٹین، بانگلہ دیش، امریکہ یا پھر چائنا سبھی جگہ کے ویگیانک لگتار پرکشن کر ویکسن بنانے کی جدو جہت میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں چین کے ویگیانکوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چین کی لیب میں ایسی دعویٰ بنائی جا رہی ہے جو کورونا کو روکنے کے لیے کارگر ثابت ہوگی اس دعویٰ کا پرکشن چین کے پرتشتھت پیکنگ ویشدھیالی کے ویگیانی کو دوارہ کیا جا رہا ہے شود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ نہ صرف سنکرمیت مریضوں کو جلد ٹھیک کر سکتی ہے بلکہ وائرس سے لڑنے کے لیے شورٹ ٹرم ایمیونٹی بھی ویکسن کر سکتی ہے یونیورسٹی ایڈوانسٹ انویشن سینٹر فور جنومکس کی ندیشک سنینی جھی نے انتراراشتی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دبا پشو پر کیے پریشن میں سفل رہی ہے جھی نے کہا جب ہم نے سنکرمیت چوہوں میں نیوٹرلائزنگ انٹی باڈی انچیک کیا تو پانچ دنوں کی بعد وائرن لوڈ پچیس سو گنا تیزی سے کم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس سمدھاویت دبا میں علاج کرنے کی شمطہ ہے سنینی جھی نے بتایا ہماری وشیشک گیتہ ایمونولوجی یا وائرولوجی نہیں بلکہ سنگل سیل جنو مکس پر کام کرنا ہے یہ جاننے کے بعد کہ سنگل سیل جنو مکس پر بھاوی روپ سے نیوٹرلائزنگ انٹی باڈی کی خوش کر سکتا ہے اس کے بعد ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جھی نے امید جتائی ہے کہ یہ دبا اس سال کے انتک ٹھنڈ میں وائرس کے دوبارہ ہونے وارے سمبھاویت پرکوپ سے پہلے عام لوگوں کے استعمال کے لیے تیار ہو جائے گی دبا یا ویکسین کی خبر جب کہیں سے بھی سامنے آتی ہے تو ایک راحت بھری امید نظر آتی ہے فیلحال سبیدیش کورونا کو ختم کرنے کے لیے اس کا ویکسین دیار کرنے کی کوشش میں لکھی ہوئے ہیں حالانکہ اس وائرس کا جنب چین کے وہاں سے ہی ہوا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وائرس کا انت وہی ہوگا جہاں اس کا جنب ہوا تھا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا فیلحال تو کورونا کا کہر اپنے چرم پر ہے اور ابھی تک اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی ویکسین یا دبا نہیں تیار کی گئی ہے اس لیے اگر لوگوں کو اپنی اور اپنوں کی جان بچانی ہے تو فیلحال سوشل ڈسٹینسنگ، سینٹیزیشن اور لوگ ڈاؤن کا ہی پالن کرنا ہوگا تب ہی ہم دیش میں اس مہماری کو زیادہ سے زیادہ فیرنے سے روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز